اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں پاور آف پاکستان دوستو آج ہم بات کریں گے جیف سیونٹین تھنڈر کی ہسٹری پہ کہ جیف سیونٹین تھنڈر کا ماضی کیسا گزرا مطلب ہے اس کون کون سے مراحل جو ہیں جن سمیہ سے جیف سیونٹین گزرا اس کا ڈیزائن اس میں مختلف پروٹو ٹائپ کی چینجنگ وغیرہ جو ہوئی ہیں اس کے اندر جو تبدیلیاں کی گئی بار ٹیسٹنگ کی گئی اس بارے میں ہم جو آج اس ڈسکس کریں گے دوستو پہلا پروٹو ٹائپ پی ٹی ون جو ہے وہ کتیس مئی دوہ در تین کو مطلب ہے کہ لانچ ہونا تھا کتیس مئی تین دوہ در تین کو یہ شروع ہونا تھا اور اسے نا اسے چانڈو ایئر بیس پہ جو ہے اس کو پرواز ٹیسٹنگ کے لیے بھیجا جانا تھا کہ پیدای طور پر جون میں ٹیسٹنگ کی منصوبہ بندی کی گئی تھی لیکن سارے اس کے پھلاو کے خدشات کی وجہ سے تاخیر ہوئی اور یہ جو کتیس مئی کو ہونا تھا ٹیسٹنگ ہونی تھی اسے منصوب کر دیا گیا پھر اس سوپر سیون کو اس وقت جی ایف سیونٹین میں تبدیل کیا گیا اور دوہزار تین میں پہلی بار اس کی پرواز کی گئی ستمبر میں ایک پروٹو ٹائپ جو پروٹو ٹائپ تھا پہلا پروٹو ٹائپ اس نے ستمبر دوہزار تین میں اس کی پہل پرواز بر یہ سرکاری دور پر اس کا اعلان کیا گیا کہ پہلی پرواز کا تیارے نے پی ایف کے جی پی ایف کے پائلٹ جو تھے انہوں نے جی ایف سیونٹین کے نشان کے ساتھ ٹھیک ہے پہلی دفعہ جو ہے نا تیاروں میں جی ایف سیونٹین کا نشان لگایا گیا اور مارچ دوہزار چار تک جو ہے سی اے سی نے تقریباً بیس ٹیسٹ فلائٹس اس کی کی مطلب جو چائنہ کی ایرون انٹرکل کمپلیکس تھی اس نے بیس پروازیں جو ہے وہ کی کر لی تھی مارچ دوہزار چار تک ستارہ اپریل دوہزار چار کو پی ایف ٹیسٹ پائلٹ راشد حبیب اور محمد احسان الحق نے پہلی مرتبہ جو ہے نا پروٹو ٹائپ ون جو تھا اس کو اڑانے کا اعلان کیا اور دوہزار چار میں ہی انہوں نے پہلے پروٹو ٹائپ کی ٹیسٹنگ کی پھر پروٹو ٹائپ تیسرا پروٹو ٹائپ پی ٹی ایزیرو تھری جو ہے اس کی پرواز نوہ اپریل دوہزار چار کوئی مارچ دوہزار چھے میں پاکستان کو تقریباً دو سو تیاروں کا سامنا کرنا پڑا تھا مطلب دو سو تیارے جو ہے نا ہم نے یہ چیلنج آیا کہ دو سو تیارے کم از کم بنانے ہے اور تیسرے پروٹو ٹائپ کے بعد بہت سے ڈیزائن کی اصلاحات کی گئی جو تیارے کے اندر خامیان محسوس ہوئی انہیں تبدیل کیا گیا اور اس طرح جو ہے اس کے اندر آر ڈی نائنٹی تھری انجن بھی لگایا گیا انجن جو لگایا گیا تھا آر ڈی نائنٹی تھی وہ بہت زیادہ دھوہ خارج کر رہا تھا بہت زیادہ دھوہ خارج کرنے کی وجہ سے اس کے ٹینک کو ٹینک جو ہوتے ہیں ان کو وسیع کرنا پڑا تاکہ اس کی قابلیت پر اثر نہ ہو تیارے کے مودی دم جو فائن ٹیل ہوتی ہے اس کو بھی بڑھایا گیا اس کی لیندھ بڑھائی گی تبدیل شدہ تیارے کا وزن تھوڑا سا بڑھ گیا تھا تو چینی فرام کردہ ہے ویونکس کی ایک بڑی تداد کا استعمال کیا گیا تھا اس کے اندر ہوتی طرح پی اے ایف نے 2005 سے 20 sات کے جو پیداوار تھی جو ترسیل تھی وہ اسے ابھی پوری نہیں کیا تھا مت 드ITE جو دو ہ看看 تیاروں کا پراؤس میں تک نیازے پورا کیا جائے پی ای ایف نے دوہزار پانچ سے دوہزار ساتھ تک کی جو ترسیل تھی اسے ختم کرنے کے بعد پی ایف نے مغربی تیاروں کی طرف طرز پر اس کو بنانے کی کوئی سوچا انہوں نے جو چائنیز نے ایویونکس دی ہوئی تھی اصل میں تو اس سے وہ بہتر بنانا چاہتے تھے تو اس طرح پھر دوہ سو چند تیاریں بنے تھے اس کے بعد جو ہیں باقی تارگر تو دوہ سو کا تھا لیکن چند تیاریں بنے تھے باقی پھر مغربی جو بیس مغربی ایویونکس جو تھی اس پہ جو نا خاص طور پر برطانوی اور تالوی فرانسی ایسی ایویونکس جو شامل کی جانے شروع کر دی پاکستان اسے ایک بہتر طور تیارہ بنانا چاہتا تھا دنیا کے لیے بہترین تیارہ تو ان میں سے جو حتمی شکل تھی وہ پاکستان دوہزار چھے میں پی ٹی زیرو فور کی شکل میں ہمیں ملا اور اس میں ایویونکس اور ڈیزائن وغیرہ کو تبدیل کیا گیا اسے اٹھائیس اپرل دوہزار چھے کو اس کی پہلی پرواز کی گئی تو کچھ چیزیں انیس سو نانوے کو اس میں ڈی ایس ایس کی ترقی کے لیے جو نا وہ بھی ڈالی گئی تھی تیارہ کی کارگرد کو بہتر بنانے کے لیے شروع کیا گیا تھا ڈی ایس ایس پروگرام جو دوہزار ایک میں جی ایس سیمٹین کا ڈیزائن جب مکمل کیا گیا تو اس سے پہلے چلا کہ کارگرد کی بہتر بنانے اور وزن کو کم کرنے کیمت اور پچیدگی کو کم کرنے میں اس ڈی ایس ایس سے فائدہ ہوگا تو فل ٹیسٹنگ کے لیے اویونکس اور اتھیاروں کی جو اہلیت ہی وہ جانچنے کے لیے اور پی ٹی فور جو ہے وہ کیونکہ ایک چوتھی نسل کی اویونکس تو یوز کر رہا تھا تو ان اویونکس کو جانچنے کے لیے ڈی ایس ایس جو نا وہ ایک بہت ہی اہم رول ادا کر سکتا کرتا سکتا ہے جس میں جو نا یہ ڈیجیٹل الیکٹرونکس جنگی علات جنگی سوٹ ہوتا ہے ڈیجیٹل الیکٹرونکس جنگی سوٹ وہ اس کے اندر نا لگایا گیا جو بہترین بہترین مشین انٹر فیرنس تھا نا آپ مطلب ہے کہ آدمی کی ساتھ ایک ٹیلی کمیونکس کا نظام وہ بہترین جو ہے وہ ڈیجیٹل وہ جو ہے اطالبی کمپنی کا لگایا گیا ڈیجیٹل الیکٹرونکس انجن کو کنٹرول کرنے کے لیے آر ڈی اس کے شامل کیا گیا پی ٹی زیرو فور میں آر ڈی آر ڈی آر نائنٹی تھری جو ٹربو فائن انجن جو ہے ایف بی ڈیو آئی پرواز کی صلاحیت اور دن اور رات کو دیکھنے کی صلاحیت دن اور رات میں مطلب ہے کہ آپریشن کرنے کی صلاحیت دن اور رات میں بننے کی صلاحیت وغیرہ کو اس پی ٹی فور میں جو نا مکمل طور پر وہ کیا گیا کہ بھئی یہ جو تیارہ ہے دن اور رات ہو ملٹی فنکشنل تیارہ بنایا گیا ملٹی روال فائٹر کو تیار کرنے کیا گیا یہ قسم کا تو دو دو مارچ دو ساتھ کو پاکستان نے دو چھوٹے جو بینچ تھے وہ منگوائے پہلی دو کھپت تھی نا پاکستان کو وہ دو ہزار ساتھ میں ملی تھی تو پاکستان بہن کی انہوں نے پہلی اڑان جو ہے دس مارچ دو ساتھ کو بھری اور تئیس مارچ دو ساتھ کو پاکستان کی جو پریڈ ہوتی ہے پریڈ ڈیم دو تئیس مارچ تو اس میں بھی انہوں نے فضائی جو مزارع کیا پہلی دفعہ سرکاری طور پر جو نا پہلی دفعہ یہ پریڈ میں شامل ہوئے تھے پی ایف نے دو دوہزار پندرہ کے مطابق ملائے دو سو جی ایف سیونٹین کے ساتھ ایف سیون مراج تیارے فائف سیون کو نہ تبدیل کرنا تھے جی ایف سیونٹین سے مراج تھی کو بھی اپگریڈ کیا جانا شروع کر دیا تھا دو ہزار نو میں پاکستان نے ٹریننگ کے لیے ایک ڈبل سیٹر تیارہ جو جو آپ لوگ جانتے ہیں کہ جی ایف سیونٹین بی کے نام سے پاکستان نے بنایا تو وہ اس ٹرم دوہزار نو میں ایک منصوبہ تیار کیا گیا کہ جی ایف سیونٹین کا ایک ایسا پروٹو ٹائپ تیار کیا جائے ایک ایسا تیار تیار کیا جائے جو ٹریننگ کے لیے بھی ہو اور ملٹی رول بھی ہو دونوں کردار ادا کر سکے تو دوہزار آٹھ کے اختتام تک ابدائی اپریٹنگ سلائز ہاصل کی جانی تھی دوہزار پاکستان نے جی ایف سیونٹین کی آخری اسمبل تیس جون دوہزار نو کو شروع کی مطلب تیس جون دوہزار نو کو پاکستان کے مکمل طور پر ایک اب خود پاکستان میں ہم جی ایف سیونٹین تیار کر سکتے تھے اس سال چھے سے چھے سے چھے سے چھے تیارے بنانے کی صلاحیت تھی دوہزار دس میں پیداور بڑھا کر بارہ کر دی گئی اور دوہزار پندرہ میں یہ اتداد سولہ تیاروں تک پہنچ گئی تو دوہزار پندرہ میں پاکستان نے سولہ تیاروں کا ٹارگٹ حاصل کر لیا پی اے سی نے دوہزار پندرہ میں سول میں جی ایف سیونٹین کا رول آؤٹ کا اعلان کیا جس کے ساتھ ہی تیارہ تیار کردہ تیاروں کی اتداد جو تھی وہ چھاسر تک پہنچ چکی تھی بعد پاکستان نے مختلف موالک کی طرف سے جو دلچسپی دکھائی گئی جس میں جس کی وجہ سے پیداوار میں اضافہ کیا گیا دوہزار ساتھ میں چین نے روس کے ساتھ ڈیڑھ سو انجنوں کا معایدہ کیا جو کہ بعد میں چین کے ایف نائنٹی ٹو انجن کی فروخت کی وجہ سے جو ہے نا میک ٹوانٹین کی فروخت کے خلاف ہو گیا وہ تو وہ معایدہ منسوخ ہو گیا اور وہ جی ایف سیونٹین کے لیے اور انجن روک دی گئے پھر دوہزار دس میں پاکستان نے جو نا خود تو ایک معایدہ کیا ان کے ساتھ اور جی ایف سیونٹین کو جو ہے دسپلی کرنا تھا انٹرنیشنل طور پر مختلف جو بیڈیو شوز ہوتے تھے اس کے لیے لیسانس پاکستان نے حاصل کیا اور ان سورش کے اخراجات کی وجہ سے بھی پہلا تو پہلا شو منسوخ کیا لیکن دوسرے سولہ نومبر دوزار دس کو جو چائنہ میں ہوا اس میں پاکستان نے حصہ لیا اور اس کے بعد چین اور روس کے درمیان بھی ایک معایدہ ہوا چار سو انجنوں کا جو کہ سو کروڑ روپے میں تھا جس میں انجنوں کے لیے جو ہے دو سو اٹھتیس ملین ڈالر کا معایدہ کیا گیا تو یہ دو سو اٹھتیس ملین ڈالر میں جو انا چار سو انجن کا وہ معایدہ ہوا تھا چائنہ روس سے چائنہ کا وہ جیف سیونٹین کے لیے تو ذرائع بلا کے مطابق پاکستان نے دوزار سولہ میں جیف سیونٹین کی پیداوار میں جو انا پچیس فیصد اضافہ بھی کیا ہے سولہ تیار ہے تو پہلے تیار کر رہا تھا نا دوہزار پندرہ میں لیکن دوہزار سولہ میں اس کو پچیس فیصد اور بڑھا دیا ہے اضافہ کر دیا ہے یعنی کہ کوئی ٹونٹی سے ٹونٹی تیارے جو ہے نا بیس تیارے پاکستان ہر سال تیار کر رہے ہیں کی صلاحیت جو ہے نا حاصل دوہزار سولہ میں پاکستان نے کر لی اور جیف سیونٹین کی مزید ترقی کے لیے ایویونکس روڑ بھی جو ہے نا ہوئی ہے مطلقہ برطانوی اور عطالوی دفاعی داروں کے ساتھ اس کی بات چیت جاری ہے جس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ جیف سیونٹین جو بلوک بی بنا رہے ہیں جیف سیونٹین بی اس میں اس میں ای ایسی ریڈار لگایا گیا ہے اس کی آپ نے تفسیروں میں دیکھا ہوگا کیس کی جو نوز ہے وہ بھی کافیات